اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم رائٹس آف ایکیوز کے بارے میں بات کریں گے یعنی قانون میں ایک ملزم کو کون سے حقوق حاصل ہیں کانسٹیٹوشن آف پاکستان کے آرٹیکل ٹین کے مطابق جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر گرفتاری کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ کس مقدمہ میں اور کس وجہ سے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے اسی طرح گرفتاری کے بعد اس ملزم کو اپنی پسند کے وکیل سے مشورہ کرنے کا بھی قانونی تحفظ حاصل ہے تاکہ وہ اس وکیل کو اپنے کیس میں اپنی وقالت کے لیے پیش کر سکے اسی آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ایک ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو گرفتاری کے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو جوڈیشل میجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اگر اسے جوڈیشل میجسٹیٹ کے سامنے پیش نہ کیا جائے تو اس کی حراست غیر قانونی ہو جاتی ہے کانسٹیٹیشن آف پاکستان کے نفاظ سے قبل یہی بات سیکشن 167 ضابطہ فائداری اور اس کے علاوہ 340 ضابطہ فائداری میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ پولیس رولز 1934 میں بھی ملزم کو ضروری سولیات فرام کرنے کے آکامات درج ہیں ہمیں عدالتِ عالیہ اور سپریم کورٹ کی کچھ جیجمٹس بھی ایسی ملتی ہیں جن میں رائٹس اف ایکیوز کے بارے میں بات کی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم رائٹ اف ایکیوز کو ڈسکس کریں گے میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے یہ بہت ہی انفارویٹو ویڈیو ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً رائٹ اف ایکیوز کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ فوجداری وقالت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آئیے اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں ملزم کو کل اٹھائیس حقوق حاصل ہیں یعنی جب ایک اف ای آر ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اٹھائیس حقوق ہیں جو قانون اس کو دیتا ہے اور اس سے منع نہیں کیا جا سکتا اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا گرفتار شدہ ملزمان کی خوراک اور پوشاک یعنی جب بھی پلویس کسی ملزم کو گرفتار کرے گی تو اس کو اپنی خوراک بستر اور اپنے کپڑے منگوانے کا حق حاصل ہوگا وہ اپنے گھر سے اپنا کھانا بھی منگوا سکتا ہے اپنا بستر اور کپڑے بھی منگوا سکتا ہے اسی طرح اس ملزم کو اپنے عزیز و اکارب سے یا اپنے وکیل سے ملنے کی بھی سہولت حاصل ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ملنے کے لیے بغیر کسی وجہ کے اس کے عزیز و اکارب آ جائیں اگر اس کیس کے سلسلے میں اس سے کوئی اس کا عزیز ملنا چاہتا ہے یا اس کے لائر وہاں پہ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ قانونی تحفظ حاصل ہے کہ پولیس ان کو اس سے ملنے سے روک نہیں سکتی ہے نمبر ٹو گرفتار شدہ ملزم کو تھانے کے اندر حراست میں رکھا جائے گا یعنی تھانے کے علاوہ اس کو کسی جگہ پر اور زیر حراست نہیں رکھا جائے گا یہ پابندی اس لیے بھی ہے کہ کوئی بھی گرفتار شدہ ملزم ہے تو اس کو خوراک اس کو کپڑے پوشاک اور اس کو وکیل اگر ملنا چاہتے ہیں اور اس کو کوئی قانونی مشوہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب وہ کسی تھانے میں حراست میں ہو اور اگر تھانے کے علاوہ کسی اور جگہ پر حراست میں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے علم میں نہ ہو کہ اس کو کہاں پر حراست میں رکھا گیا تو یہ پابندی بھی ہے کہ ملزم کو گرفتاری کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے تھانے میں ہی حراست میں رکھنا ہے گرفتار شدہ ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہاں سے اس کا ریمان لیا جائے اگر یہ اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر پولیس مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتی ہے تو اس کی حراست غیر قانونی ہے اور وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے نمبر فور جب بھی کسی ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے ریمان کے لیے پیش کیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اس ملزم کو پیش کیا جائے اس ملزم کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملزم تو زیر حراست تھانے میں ہے اور پولیس اس کا ریمان لینے کے لیے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے درخواست پیش کر دے اور اس ملزم کو اپنے سامنے طلب کیے بغیر علاقہ مجسٹریٹ صاحب مزید ریمان دے دیں اس کے علاوہ اس ملزم کو ریمان کے دوران اپنے وکیل کو بھی پیش کرنے کا حق حاصل ہے وہ اپنے وکیل کو وہاں پہ پیش کر سکتا ہے اور اس کے وکیل اس ریمان میں اس کوٹ کو اسسٹ کرتے ہیں کہ مزید ریمان اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا اور جو بھی ریمانڈ کے حوالے سے اعتراضات ہیں وہ کوٹ کے سامنے رکھ سکتا ہے نمبر فائیو ریمانڈ جسمانی یعنی جب علاقہ ماجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو قانون کی نظر میں ریمانڈ کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اس لیے یہ کہا گیا ہے قانون میں کہ جب بھی علاقہ ماجسٹریٹ کے سامنے ریمانڈ کے لیے کسی ملزم کو پیش کیا جائے گا تو علاقہ ماجسٹریٹ پولیس کی پیش کردہ زنیوں کو تفصیل سے دیکھیں گے اور اتمینان کریں گے کہ واقعی پولیس کو اس ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تفتیش ممکن نہیں ہے تو پھر بھی کم سے کم دنوں کے لیے وہ ریمانڈ دیں گے اور ٹوٹل ریمانڈ جو ہے وہ پندرہ دن کا ہو سکتا ہے لیکن وہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک دن دو دن تین دن جتنا بھی وہ اس میں بہتر سمجھتے ہیں اس سے زیادہ وہ ریمانڈ نہیں دیں گے اسی ریمانڈ کے سلسلے میں ایک بات اہم ہے کہ اگر ملزم ماجسٹریٹ صاحب کے ساتھ نے یہ بیان دیتا ہے کہ جی مجھے پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو علاقہ ماجسٹریٹ اس ملزم کی اس درخواست کے اوپر اس کے میڈیکل کا آرڈر کریں گے اور اگر میڈیکل میں اس کی اوپر تشدد کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے تو وہ مطلقہ پولیس افسران کے خلاف کاروائی کا آرڈر کر سکتے ہیں جب بھی ملزم کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا علاقہ ماجسٹریٹ صاحب اس بات کو یقینی بنائیں کہ پولیس اس کیس سے مطلقہ زمنیوں کو ان کے سامنے پیش کرے یعنی جب ملزم گرفتار کیا جاتا ہے اور کسی کیس میں اس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے تو پھر زمنی لکھنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی زمنی لکھی جاتی ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر ماجسٹریٹ کے سامنے پولیس اس ملزم کو پیش کرتی ہے تو وہ زمنی میں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پولیس نے اس ملزم سے کیا تفتیش کی ہے اور ان کو مزید رمان لینے کے لیے کیا ضرورت پیش آئی ہے لہٰذا اس سلسلے میں زمنیوں کو علاقہ ماجسٹریٹ صاحب لازمی نظر میں رکھیں گے اور اتمینان اور تسلی کرنے کے بعد ہی ملزم کو پولیس رمان پر دیا جا سکتا ہے آج ہم نے ملزم کے حقوق کے اٹھائیس میں سے چھیں نقات کو کور کیا ہے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں باقی ماندہ نقات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی